ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن انڈریو شیئر کنزرویٹیف پارٹی کی قیادت سے سبغدوش ایوان میں قائد اس بختلاف کی حیثیت سے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا کینیڈین صوبے کیوبے کے کورٹ آف اپیل کا مذہبی علامتوں پر صوبے کی متنادہ پابندی کو موطل کرنے سے انکار عدالت نے اطراف کیا ہے کہ اس سے متاثرہ افراد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اونٹریو میں اساسزہ اور حکومت کا تنادہ عدالت تک پہنچ گیا یونین نے صوبائی حکومت کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا ٹورنٹو میں گن وائلنس کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے مختلف واقعات میں دو افراد زخمی ہو گئے برطانوی انتخابات میں حکومتی کنزرویٹیف پارٹی تین سو اٹھ سر نشستوں پر کامیاب ہو گئی لیبر پارٹی کے سربراہ جیری بی کوربن نے پارٹی قیادت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے امریکی صدر کا اہم اقدام چین سے جاری تجارتی جنگ روکنے کے لیے ہونے والی ڈیل پر دستخط کر دیے امریکی صدر نے ٹائم میگزین کے سب سے کم امر پرسن آف دی ائر کا ایوارڈ گریتا تھنبر کے نام کرنے کو مذہب کا خیز قرار دے دیا کہتے ہیں کہ گریتا تھنبر کو اپنے غصے پر نظر سانی کرنی چاہیے موسیقی موسیقی Do it right. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کی کنزرویٹیف پارٹی کے رہنما انڈریو شیر پارٹی قیادر سے سبدوش ہو رہے ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ انتخابات میں مائز و نتائج کے دو ماہ سے بھی کم وقت اور کنزرویٹیف کی اندرونی لڑائی کے چند ہفتوں کے بعد کیا گیا ہے کینیڈا کی کنزرویٹیف پارٹی کے رہنما انڈریو شیر پارٹی قیادر سے سبدوش ہو رہے ہیں ان کی جانب سے فیصلہ انتخابات میں مائز و نتائج کے دو ماہ سے بھی کم وقت اور کنزرویٹیف کی اندرونی لڑائی کے چند ہفتوں کے بعد کیا گیا ہے متعدد کنزرویٹیف رہنما انڈریو شیر سے استیفے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ کئی رہنما انہیں پارٹی قیادر کے لیے دوبارہ درخواز لینے کا مشورہ بھی دیا ہے کنزرویٹیف رہنما ہاؤس آف کامنز میں اپنی تقریح کے دوران جسپاتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کے مشکل فیصلوں میں سے ایک ہے انتخابات کے بعد دو ماہ تک دوستوں سے مشوروں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو نے شیر اور ان کی اہلیہ کو ان قربانیوں پر جو انہوں نے کنزرویٹیف جماعت کے قیادت کے دوران دن سلام پیش کیا ہے ٹروڈو نے کہا کہ میں شیر کا دل سے احترام کرتا ہوں جنہوں نے سیاست دان ہونے کے باوجود اپنے اہل خانہ پر بھی توجہ دی میں ان کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے نیف واہشات کا اظہار کرتا ہوں اینڈی پی رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ شیر نے اپنی تمام سمیداریوں کو با خوبی پورا کیا ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک آواز ہو کر شیر کا شکریہ دا کریں شیر نے کہا کہ انہوں نے کنزرویٹیف نیشنل کانسل سے پارٹی قائد کے انتخاب کے لیے مقابلہ شروع کرنے کو کہا ہے اور وہ پارٹی میں سرکاری حضب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے برکراہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں کینیڈین سوبے کیو بیک کے کورٹ آف اپیل نے مذہبی علامتوں پر سوبے کی متنادہ پابندی کو موطل کرنے سے انکار کر دیا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک بل کے خلاف چیلنجز کی سماعت ہو رہی ہے سوبے کی متنادہ پابندی کو موطل کرنے سے انکار کر دیا تاہم اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سے متاثر افراد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک بل کے خلاف چیلنجز کی سماعت ہو رہی ہے اسے جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے متنادہ بل کو گزشنہ جون میں پاس کیا گیا تھا جس میں سکول ٹیچر سرکاری وکلا پولیس افسران کے ساتھ دیگر سرکاری ملازمین پر کام کے دوران مذہبی علامات والی اشیاء پہننے پر پابندی ہوگی بل کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس بل میں ثقافتی اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے خاص طور پر ہجاب پہننے والی مسلم خواتین کو کیو بیک کے پریمئر فرانس وال ایگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بل کیو بیک کے سیکلر ثقافت کی حفاظت کرتا ہے اقلیتی ثقافتوں کو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے انٹیریو میں اساتذہ اور حکومت کا تنازہ عدالت تک پہنچ گیا صوبے کی چار بڑی ایڈوکیشن یونینز نے صوبے کے پروگریسیف کنزرویٹیف حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ روکنے والے قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورڈ میں انٹیریو میں اساتذہ اور حکومت کا تنازہ عدالت تک پہنچ گیا صوبے کی چار بڑی ایڈوکیشن یونینز نے صوبے کی پروگریسیف کنزرویٹی حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ روپنے والے قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوئنس پارک میں کی جانے والی پریس کانفرنس میں چاروں یونینز کے سربراہوں کا کہنا تھا کہ بل ون ٹوئنٹی فور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کو روپتا ہے جو ان کے حقوق کی خلاف فرضی بھی ہے متناظر بل کے تحت تین سالوں کے دوران سرکاری شعبے میں اجرت میں سالانہ اور ستن ایک فیصد اضافہ کیا جائے گا بل کا نفاظ صوبے کے کالیجز یونیورسٹیز اسکول بورڈز اسپتالوں اور دیگر شعبوں پر کیا جائے گا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بل آئینی ہے اور اساتذہ کو سینیورٹی قابلیت اور کارکردگی میں اضافہ کی بھی اجازت دیتا ہے حکومت یونینز کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کو دیکھ رہی ہے اور عدالت میں اس بل کا دفع کرے گی ٹرانٹو میں گن وائلنز کے واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد زخمی ہوئے پولیس کی جانب سے جرائیم کی روکتام کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورڈ میں ٹرانٹو میں گن وائلنز کے واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کو پہلی کال ویلسے سٹریٹ پر ہونے والے واقعے سے مطالق موصول ہوئی جہاں ایک شخص کو گولیوں سے نشانہ بنایا کیا تھا پولیس جب وہاں پہنچی تو مسکورہ شخص زخمی حالت میں تھا جسے اسپتال منتقل کیا گیا تھوڑی دیر بعد ہی دوسری اطلعہ جین سٹریٹ کے پاس سے موصول ہوئی جہاں فائرنگ کا نشانہ بنے والے شخص کی حالت شدید تشویشناک تھی وہاں سے دو افراد کو سفید رنگی گاڑی میں فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا پولیس کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے واضح رہے کہ ایک روز قبل بھی فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا برطانوی انتخابات میں حکومتی جماعت کنزربیٹف پارٹی 368 نشستوں پر کامیاب ہو گئی لیبر پارٹی 198 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ سکوٹش نیشنل پارٹی 45 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی انتخابات میں حکومتی جماعت کنزربیٹف پارٹی 368 نشستوں پر کامیاب ہو گئی لیبر پارٹی 198 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ سکوٹش نیشنل پارٹی 45 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے دوسری جانب لیبر پارٹی کے سربراہ جیرمی کوربن نے پارٹی قیادت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے برطانیہ میں عام انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا مجموعی 650 نشستوں میں سے 610 کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے وزیر آزم بوریس جونسن نے اپنی نشست جیت لی انہوں نے دوبارہ کامیاب کروانے پر برطانی عوام کا شکریہ دا کیا سابق وزیر داخلہ ساجد جاوید بھی دوبارہ کامیاب ہو گئے زیک گولی سمیت کو 7700 ووٹوں سے شکست ہوئی سابق وزیر آزم تھریسہ میں بھی جیت گئی دوسری طرف لیبر پارٹی کی ناس شاہ بریڈ فورٹ سے کامیاب ہو گئی ہیں ناس شاہ مسلسل تیسری بار اپنی نشست کا دفع کرنے میں کامیاب ہوئی لیبر پارٹی کے پاکستانی نزداد خالد محمود نے بھی برمنگم سے اپنی نشست جیتی ہے لیبر پارٹی ہی کی آسمین قریشی بھی ساؤکھ بولٹن سے کامیاب ہو گئی ہیں ادھر لیبر پارٹی رہنمار جیرمی کوربن نے عام انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات لیبر پارٹی کے لیے مایوس کن رہی خیال رہے کہ اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن نے بھی اپنی سیٹ جیتی ہے واضح رہے کہ برطانیہ میں پانچ سال کے عرصے میں تیسے عام انتخابات میں چھے سو پچاس میں سے 581 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے کنزرویٹی پارٹی 368 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ لیبر پارٹی 193 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ سنپ 44، ایس ایف 5، الڈی 7، پی سی کو دو نشستیں ملی ہیں امریکہ چینی مسنوات پر آئید اضافی ٹیکسز میں کمی کرنے پر رضا مند ہو گیا ٹرمپ نے اس سلسلے میں ڈیل پر دسخت کر دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے جاری تجارتی جنگ روکنے کے لیے ہونے والی ڈیل پر دسخت کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ چینی مسنوات پر آئید اضافی ٹیکسز میں کمی کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے ٹرمپ نے اس سلسلے میں ڈیل پر دسخت کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین نے امریکہ سے درامداد بڑھانے کا اندیا بھی دیا ہے ڈیل کی خبر پر ایشیا ہیسے بازاروں میں نمائیہ تیزی دیکھی گئی ہے جیپانی سٹاک مارکٹ میں دو اشاریہ تین فیصد کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہونگ کانگ میں دو فیصد جبکہ شنگھائی سٹاک مارکٹ میں ایک اشاریہ دو فیصد کا اضافہ ہوا گزشتہ روز امریکی سٹاک مارکٹس کا اختتام بھی مصبت ہوا تھا یاد رہے کہ دو ماہ قبل امریکہ نے اٹھائیس چینی کمپنیوں کو بلاک لسٹ کر دیا تھا چینی کمپنیوں پر امریکی مصنوات کے خریداری پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی اگست میں امریکی اقنامات کے جواب میں چین نے بھی بھاری ڈیوٹیز آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا اکتوبر کے مہینے کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان آخر کار فیصلہ ہوا کہ تجارتی جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا جس کے لئے تیزی سے تیکنیکی مشاورت کا عمل مکمل کیا گیا اور باہمی رضا مندی کے ساتھ ایک تجارتی محایدہ کیا گیا جس کے تحت ایک دوسرے کی مصنوات پر اضافی ٹیکس آئیت نہیں کیا چاہے گا ٹائمز میکزین کی سب سے کم عمر پرسن آف دی ائر ایوارڈ حاصل کرنے والی گریتا تھنبر کی مقبولیت امریکی صدر کو حضم نہ ہوئی انہوں نے گریتا کو دوستوں کے ساتھ پرانی فلم دیکھنے کا مشورتیں ڈالا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹائمز میکزین کی سب سے کم عمر پرسن آف دی ائر کا ایوارڈ حاصل کرنے والی گریتا تھنبر کی مقبولیت امریکی صدر کو حضم نہ ہوئی انہوں نے گریتا کو دوستوں کے ساتھ پرانی فلم دیکھنے کا مشورہ دے دیا محلیاتی تحافظ کے لیے کام کرنے والی سویڈن کی سولہ سالہ طالبہ گریتا تھنبر کو امریکہ کے مشہور ٹائمز میکزین کی جانب سے سال 2019 کی شخصیت یعنی پرسن آف دی ائر قرار دے دیا جس کے بعد وہ تاریخ کی سب سے کم عمر ترین ٹائمز میکزین پرسن آف دی ائر بن گئی محلیاتی تبدیلی کے خلاف کام کرنے والے کارکنان نے اس عمل کا خیر مقدم کیا تاہم امریکی صدر ٹائم میکزین کے اس اعلان سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیے اور اپنے ایک ٹویٹ میں اسے مزہ کا خیص قرار دیا ٹرامپ نے کہا کہ گریتا تھنبر کو اپنے غصے پر کابو پانے کے مسئلے پر کام کرنا چاہیے اور پھر اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی اچھی پرانی زمانے کی فلم دیکھنی چاہیے لیکن گریتا تھنبر بھی جواب دینے میں پیچھے نہیں رہی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا نیا تعرف لکھا کہ ایک نو عمر جو اپنے غصے پر کابو پانے کے لیے کام کر رہی ہیں اور پیل حال چل کر رہی ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پرانی زمانے کی فلم دیکھ رہی ہوں واضح رہے کہ سویڈن سے تعلق رکھنے والی گریتا کو محولیاتی آلودگی کے خلاف آواز اٹھانے پر اکثر عالمی رہنماوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV